آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ اداکارہ زارہ نورباز کی مکمل بائیوگرافی شیئر کرے گے تو اگر آپ ان کی ایج، ریلیجن، ایڈوکیشن، ہائٹ، فیملی، میریج اور کیریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دلکش چہرے اور بولتی آنکھوں والی زارہ نورباز جو بہت تھوڑے وقت میں شو بیس میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکی ہیں ان کے چاہنے والوں کی تعداد اس وقت لاکھوں میں مجود ہے زارہ نورباز 22 مئی 1990 کو پنجاب کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر 31 سال ہے زارہ نورباز کا تعلق ایک پنجابی گھرانے سے ہے اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کی جائے انہوں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے فلم ڈیزائن، ڈانسنگ، تھیٹر اور فلم میکنگ کی ڈگری بھی حاصل کی اگر زارہ نورباز کی ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ ہے ان کا وزن 50 کلوگرام ہے اگر ان کے ہیر کلر کی بات کی جائے تو ان کا ہیر کلر بلیک جبکہ آئیز کلر براؤن ہے ان کا مذہب اسلام ہے اگر زارہ نورباز کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کی زیادہ تر فیملی کا تعلق شو بس سے ہی ہے زارہ نورباز کی والدہ مشہور تدین ادھاکارہ اسما عباس ہیں جبکہ ادھاکارہ بشرا انساری جو کسی تارک کی مفتاج نہیں ان کی خالہ ہیں چلبلی سی ادھاکارہ سنبل شاہد بھی زارہ نورباز کی خالہ ہیں زارہ نورباز کے والد کا نام عباس ہے جو کہ پاکستان آرمی کے حاضر افیسر ہیں احمد بشیر جو کہ ماضی کے مشہور جرنالیس تھے زارہ نورباز کے نانا تھے اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو ان کی شادی ڈراما انڈسٹری کے مشہور تدین ادھاکار ادنان صدیقی کے بھانجے اسد صدیقی سے ہوئی ان کی شادی کی تقریب 2017 میں سندھ کے شہر کراچی میں منقید ہوئی ان دونوں کی جوڑی کو مداہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کو یہ جانکار حیرانی ہوگی کہ زارہ نورباز اور اسد صدیقی دونوں ہی کی یہ دوسری شادی ہے ان کی پہلے شادی نکام ہو چکی ہے اگر زارہ نورباز کے کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے 2016 میں ایک موڈل اور ایکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا زارہ نورباز نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل دھڑکن میں عرین کے کردار سے کیا اس کے بعد انہوں نے 2017 میں ڈراما سیریل خموشی میں ارسلہ کا کردار نبھایا جو مداہوں کو زیادہ پسند نہ آیا اور انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا 2019 میں زارہ نورباز نے آئی ایس پی آر کے تعاون سے بننے والے ڈراما سیریل اہد وفا میں رانی کا کردار ادا کیا جو ان کی وجہ شہرت بنا ان کے مداہوں نے ان کے اس منفرد کردار کو خوب پسند کیا زارہ نورباز اب تک دس ڈراموں دو فلموں اور ایک میوسک ویڈیو میں بھی اپنی شاندار اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں اگر ان کے ڈراموں کی بات کی جائے تو ان کے مشہور ترین ڈراموں کے نام دھڑکن، خموشی، لمحے، کیر، دیوار شب، اہد وفا، زباش وغیرہ شامل ہیں زباش رامے میں ان کی منفرد اور لا جواب اداکاری کو ان کے مداہوں نے خوب پسند کیا اس وقت زارہ نورباز راما سیریل فانس میں نظر آئیں گی جس میں وہ زیبا کا کردار نبھائیں گی زارہ نورباز کی فلموں میں چھلاوا اور پرہ ہٹ لف شامل ہیں اگر ان کے ایوارڈز کی بات کی جائے تو زارہ نورباز پرہ ہٹ لف میں بہترین سپورٹنگ اداکارہ کا کردار کرنے پر پیسا ایوارڈ جی چکی ہیں جبکہ فلم چھلاوا میں بہترین اداکاری کرنے پر نومینیٹ بھی ہو چکی ہیں آپ کی اس خوش مزاج اور لا جواب اداکاری کرنے والی اداکارہ کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ